دن کے لیے چوبی سو گھنٹے جنت کے درواغے کھلے رہیں گے ہمیں اپنا محاصبہ کرنا یہ ہے کہ گجستہ دنوں میں اس جنت کے حصول کے لیے ہمیں شوق کتنا تھا کتنی ہم نے جد و جہد کی کتنی ہم نے کوشش کی اگر نہیں کی ہے تو دن اور بھی باقی ہیں ان دنوں کو غنیمت جانی تو معزز سامین دعا کے اثرات مومن کی زندگی پر اس میں سب سے پہلا جو اثر ہے وہ یہ کہ معزز سامین اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت و فرماورداری کا جذبہ بندے مومن میں گھر کر جاتا ہے چنانچہ دعا کرنا کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرمایا تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی اس دعوت پر ہم لبے کہتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو ہم میں دعا اطاعت کا جذبہ بیدار کرتا ہے اور اسی طریقے سے معزز سامین دعا ہمیں بندہ ہونے کا احساس دلاتا ہے کہ ہم بندے ہیں بلکل ناتوا ہیں چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگو تمہیں اللہ کی سخت ضرورت تم اللہ کے در کے فقیر ہو چنانچہ دعا ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھلائی کو لانے والی ذات بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے برائی کو دور کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور دعا کا اثر ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ تکبر سے ہمیں نجات ملتی ہے تکبر سے ہمیں نجات ملتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میری عبادت نہیں کرتے تو وہ جہنم رسید ہوں گے چنانچہ معزز سامعین دعا عبادت ہے تو دعا کا چھوڑنا کیا ہے دعا اگر اطاعت ہے دعا کا چھوڑنا کیا ہے نافرمانی ہے اور اسی طریقے سے دعا عبادت کی روح ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا ہوا العبادت الدعا ہوا العبادت یعنی عبادت کا لب لباب کیا ہے دعا ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ دعا کا جو اثر ہم پر ہوتا ہے ہمارا شرح صدر ہوتا ہے ہمارا دل کھلتا ہے چنانچہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے سبت قلبی الادینی ہمارے دلوں کو تیرے دل پر جمعے رکھ یا مصرف القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف پھیر تیری اطاعت کی طرف پھیر تو شرح صدر ہوتا ہے اور جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ اگر ہماری بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اللہ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اسلام کے لئے کھول دیتے ہیں جو شرح صدر اس کو حاصل ہوتا ہے چنانچہ معزز سامین یہ دعا کا سمرہ ہے اور اسی طریقے سے دعا کا جو اثر ہمارے زندگی پر ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے غضب کو دعا ٹالتی ہے اللہ کے غضب کو دعا ٹالتی ہے کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلِهِ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے نہیں مانگتا اللہ سبحانہ وتعالی اس پر غصہ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس پر غصہ ہوتے ہیں اس سے ناراض ہوتے ہیں انسان کی فطرت ہے ایک سے دو سے تین بار اگر آپ مانگیں گے تو وقتا جائے گا بیزار ہو جائے گا بلکہ جھٹک بھی دے گا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ایسی ہے کہ آپ جتنی بھی بار مانگیں جیسی بھی چیز اچھی چیز آپ مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی کی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے چنانچہ معزز سامعین اگر ہم نہیں مانگتے تو اللہ سبحانہ وتعالی غصہ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے معزز سامعین دعا توقل کی دلیل ہیں ہم کس سے مانگتے ہیں اگر ہم اس سے زیادہ کوئی محتاج ہے کیا ہم کوئی بھی ہلپ اس سے مانگے گی کوئی بھی مدد اس سے مانگے گی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند یہ ہے یعنی دنیاوی زندگی میں بھی ہم ان سے جا کر جو ہے مدد طلب کرتے ہیں جن کے تعلق سے ہمیں اعقین ہوتا ہے کہ ان کے طرف سے کچھ نہ کچھ مدد مل سکتی ہے کچھ نہ کچھ یہ مدد کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر اگر ہمیں یقین ہے توکل ہے تو ساری چیزیں ہم کس سے مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگیں چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا ہے تو جنت الفردوس العالی مانگنے بھی تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے اور اگر تمہارے جوتے کا تسمع ٹوٹ گیا ہے اس کے صحیح کرنے کی دعا بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے میں تمہیں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگنی چاہیے بڑی سے بڑی چیز اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمیں مانگنی چاہیے یہ توقل ہے اور اسی طریقے سے معزد سامعین وہ شخص یعنی بیبسی کا علاج دعا ہے بیبسی کا علاج دعا ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے عاجز انسان وہ ہے سب سے عاجز انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے رہ جاتا ہے جو دعا نہیں کرتا سب سے عاجز انسان سب سے بیبس انسان ہے اور سب سے بخیل انسان ہی وہ ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل کرتا ہے چنانچہ معزد سامعین اس کو ذہن نشین کریں اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دعا جب ہم کرتے ہیں کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کی جائے گی اس میں کوئی شک نہیں لیکن تمہیں جلدی نہیں کرنا چاہے تمہیں جلدی نہیں کرنا چاہے چنانچہ حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس کو ضرور دے دیں پہلی چیز جو چیز وہ مانگ رہا ہے اگر اس کے لئے صحیح اللہ سبحانہ وتعالی وہ اس کو دے دیں گے ورنہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کے ذریعے جو اس سے بھی بڑی مسئبت اس کی زندگی میں مستقبل میں آنے والی ہے اس مسئبت کو اللہ سبحانہ وتعالی اٹھال دیں گے اگر دونے چیزیں نہیں ہوئی تو آخرت کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی سامانے زخیرہ بنا کر رکھیں گے جب بندہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کرے گا جنت کے درجات اللہ سبحانہ وتعالی بلند کریں گے بندہ پریشان ہوگا یہ میرے کس عمل کے عوض میں درجات بلند کیے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی انہی کا یہ سمرہ ہے تو اس وقت بندہ خواہش کرے گا کاش کے دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی تھی چنانچہ معزز سامین کتنے رحیم ہیں کتنے کریم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اسی طریقے سے معزز سامین دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے بلاؤں کو ٹال سکتی ہے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعا تقدیر کو کوئی بھی چیز بدل نہیں سکتی لیکن جو تقدیر لکھنے والی ذات ہے اسی کے طرف اگر ہم رجوع کریں گے اسی سے ہم مانگیں گے تو تقدیر ہماری بدل سکتی ہے تقدیر کو صرف دعا بدل سکتی ہے اور اسی طریقے سے معزز سامین دعا انبیاء کی سنت ہے آپ آدم علیہ السلام کھلیں انہوں نے دعا کی بعد میں شیص علیہ السلام کھلیں اس کے بعد نوح علیہ السلام کھلیں عبراہیم علیہ السلام کھلیں موسیٰ علیہ السلام کھلیں عیسیٰ علیہ السلام کھلیں کسی بھی نبی کی زندگی میں کیا آپ کو ملے گا کہ انہوں نے دعا نہیں کیا دعا سے خالی زندگی پورے قرآن میں بھی آپ پڑھ لیں پچیس انبیاء کی جو سیرتیں ہیں ان سیرتوں کو پڑھ لیں ہر نبی کی دعا آپ کو ملے گی ہر نبی کی دعا ملے گی یعنی نبیوں کی سنت دعا ہے تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے معذر سامین دعا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے دعا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے خدا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دعا سی کہے ربنا اغفر لنا ولی اخوان لالذین سبقونا بلیم وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ ہمارے مومن بھائیوں کے تہیں ہمارے دل میں کسی بھی خسم کا کینہ کپٹ مت رکھ یعنی کینہ کپٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا محبت و شفقت ہوگی خوت و محبت ہوگی تو دعا اس کا سبب بن رہی ہے اور اسی طریقے سے یاد رکھیں دعا مظلوم کا ہتیار دعا مظلوم کا ہتیار ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں کوئی بھی پریشان حال انسان اپنی پریشانی کا تذکرہ کرتا ہے شکایت کرتا ہے تو اس کی پریشانی کو سن کر دور کرنے والی ذات کس کی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے چنانچہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقو دعوت المظلوم مظلوم کی دعا سے تم بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں چنانچہ معزز سامین اس کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنا ہے اب کچھ چیزیں بتا کر دو تین چیزوں میں ختم کروں گا اس میں سے ایک یہ ہے کہ معزز سامین یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی دعا کرنا ہے یعنی بارش تقریبا رحمت کی بارش کتنے دن ہوئی تقریبا بارہ دن ہوئی بارہ دن لگاتار بارش تو زمین کیا ہوگی گیلی ہو جائے گی نرم پڑ جائے گی تو کیا ہمارے دل نرم پڑے ہیں کیا ہمارے آنکھوں سے آنسو گرے ہیں کیا ہمارے دل اللہ کی ملاقات کیلئے تڑپ رہے ہیں کیا ہمارے دلوں میں جنت کا شوق بیدار ہوا ہے یا ہمارے دل بنجر ہیں یا ہمارے دل دل ہیں یا ہمارے دل پتر ہیں اس کا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے اتنے دن لگاتا اور بارش پڑ رہی ہے رحمت کی برکہ برس رہی ہے تو اس کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہم اللہ سبحانہ وطلہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میں اسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھ سے نہیں درتا جو تجھ سے نہیں درتا تیرا تقویہ اختیار نہیں کرتا اور اسی طریقے سے معذر سامین کچھ چیزیں وہ اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائیوں کو کچھ غلط عادت ہیں جس میں سے سگریٹ ہے بہت سے لوگ کہیں گے کہ سگریٹ مکروح چیز ہے اس سے کیا لینا دینا ساتھی یہ کچھ دو تین باتیں بتاؤں گا آپ اقل رکھ کر اس کو سننے کی کوشش کریں کیا کسی کو بھی آپ نے پیش بھی کھانا کرتے کوئی بھی چیز پیتے ہوئے کھاتے ہوئے دیکھا ہے کوئی بھی اچھی چیز جوس ہو سکتا ہے کھانا ہو سکتا ہے اگر کوئی لے جا کر لیٹرین میں کھا رہا ہے پی رہا ہے ایک مثال ہے لیکن آپ دیکھیں جس کو سگریٹ کوشش کریں اور اسی طریقے سے پیسہ ایک ڈبے کا نس دینار اگر آپ لگا لیتے ہیں تو مہینے کا پندرہ دینار ہو اور سال کے آپ لے لیں تقریبا دو سو دینار کے قریب ہو گئے اگر بیس سال آپ کوئیت میں گزارے ہیں بیس سال تو کتنے پیسے جو ہے آپ جلا رہے آپ تمبا کو نہیں جلا رہے برکہ اپنا کمائے ہو اپنے پسینی کی کمائی جو ہے جلا رہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سہت جل رہی ہے اور اللہ سبحان عنہ غصے کا شکار ہو رہے ہیں اس لیے ایک تو حرام چیز ہے دوسرا یہ جو پولوشن بڑھتا ہے آپ جو دھوان چھوڑتے ہیں اس پولوشن بڑھتا ہے اور آپ سگریٹ پی کر دس منٹ کے اندر چھوٹے بچی کا بوسہ اگر آپ لیتے ہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس بچے کو مستقبل میں کیانسر آنے کا خدشہ ہے دیکھیں کتنی خطرناک چیز ہے یہ خود اس میں لکھا رہا ہے کہ لانگ کیانسر کا سبب ہے یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے بھی اس خطرناک جو عادت کے ہم شکاری ہو چکے ہیں چو بیس گھنٹ تقریباً چودہ گھنٹ ہمیں موقع مل رہا ہے رمضان بدلنے کا ایک اچھا موسم ہے چودہ گھنٹ ہم رکے چاہیے ایک چیز ہے اس کے بعد دوسری جو چیز میں آپ لوگ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ ہماری بہنیں ہماری وہ بہنیں جن کو آخری عشرے کے تعلق سے خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں کہیں جو ہے وہ تڑپتی رہتے ہیں کہ ای میں ہز ان دنوں میں آئے کیونکہ لیلت القدر میں جگنے کا موقع انہیں نہیں ملے گا عبادت کا موقع نہیں ملے گا روزے رکھنے کا موقع نہیں ملے کئی بہنیں تڑپتی ان کے بچے روزے رکھنے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں ان کے ساتھ مجبوری ہے اللہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کونسی مجبوری ہے آج گیارہ دن ہوگئے بارہ دن ہوگئے ہمارے اندر کئی ایسے بھائی موجود ہیں جو آپ میں نہیں ہوگی لیکن آپ کے آزو بازو میں رہنے ہیں جنہوں نے آج تک روزہ نہیں رہت کیا مجبوری ہے سوچیں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری کائنات کو بدل دیا ہے ہمیں جنتی بنانے کے لئے ہم تھوڑی بھی محنت نہیں کر رہے ہیں جنہم سے بچنے کی جنت میں جانے کی یہ کئیسی جفا ہے اس کے تعلق سے ہمیں سوچنا ضرور ہے اور اس کے ساتھ آخری دو باتیں ہیں محترم سامین یاد رکھیں ایک بات ہے یہ یعنی قرآن کو نبی رحمد صلی اللہ سلام دل کی بہار کہا ہے دل کی بہار دل کا نور کہا ہے سارے غم سارے شکوہ شکایت ان کو دور کرنے والی چیز قرآن کو کہا ہے کیا حقیقت میں ہم قرآن کے تعلق سے ایسا سوچتے ہیں کیا ہم قرآن کو اس نظر سے دیکھتے ہیں گزرے ہوئے بارہ دن میں قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا رہا ہے سنانچہ معذر سمعین یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف کہنے کہ نہیں جتنا آپ اس کے تعلق سے سوچنا ہے کہنے والے مجھ کو بھی اتنا ہی اس کے تعلق سے سوچنا ہے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ایک اور دو جمعے صرف ہمارے پاس باقی ہیں ان دو جمعوں کو جو ہے یہ چودہ جو اٹھارہ دن ہے اس کو غنیمت جان کر اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کریں جن جوڑے اپنے ان بھائیوں کو جو رمضان کے آنے کے باوجود گیارہ جن گزرنے کے باوجود عبادات میں شامل نہیں رہے روزے نہیں رکھ رہے اگر وہ آپ سے ناراض ہو جا رہا ہے تو کوئی بطن اللہ کیلئے آپ دشمنی مول لیں آپ کا ایمان مکمل ہوگا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دے رہا من احب للہ و اعطا للہ یہ خربانی دیجئے اپنے بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ رمضان کے اس ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کیجئے دعا ہے کہ اللہ سبحان اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق خطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پہلے سوال پوچھ لیتا ہے اس کے بعد دعا کرنے کے آدھ بھی بتا چیز بھائی انشاء دو سوال ہیں آپ میں سے کون بتائیں گے اگر ہماری دعا خبول ہونی تو ہمیں دعا کے شروع میں کیا کرنا ہے کیونکہ کئی سال چھے ہم دعا کر رہے ہیں میں میں نے تو بتایا نہیں لیکن سارے لوگ کر رہے دعا کے شروع میں اور اس سے پہلے اس سے پہلے اللہ کی تعریف کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئی جب بھی ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو ریسپیکٹ دیتے ہے کہ نہیں ریسپیکٹ دینے کے بعد جو بھی بات ہماری ہے اس کے سامنے ہم بکھتے ہیں اور اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ سورة الفاتحہ میں ہمیں سکھا دیا الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے بعد اللہ نے اس کے بعد اور اسی طریقے سے ربی بھیجیں گے تو اس دعا کی خبولیت کی زیادہ امکانات ہوتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا جواب نے دیا ہے دوسرا جو سوال ہے وہ یہ لیلت القدر جو آنے والی رات اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی رحمہ نے دعا سکھائی تھی کہ اگر تم لیلت القدر کو پالو تو دعا تمہیں پڑھنی ہے تو کون بتائیں گے ہاتھ اٹھائیں پلیز ماشاء اللہ کچھ نئے ساتھی کو موقع دیتے آپ بولیں ماشاء اللہ حیاء آجائے بارک اللہ آجائے آجائے بارک اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ تو دعا کے آداب کے تعلق سے کہا لیکن وقت کافی ہو چکا ہے میں کہوں گا کہ دعا اگر آپ کو کرنی ہے تو باوضو ہونا ہے اللہ تحریف کرنا ہے رسول پر درود بھیجنا ہے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے وہ چیز مانگ نہیں ہے جس کی اجازت دین دیتا ہے انشاءاللہ دعاوں کے آداب کے تعلق سے آئندہ ہم اس کے تعلق سے بات کریں جس میں آپ مکمل طریقے سے سارے چیزیں معلوم